موسیقی میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو میرا عمتی روزانہ پچاس مرتبہ کتنی مرتبہ جی اچھا اس کی آواز بلکل سادہ کر دیں لوڈ بھی ختم کر دیں ریپیٹر میرے دل میں خاش ہے کہ سپیکر والے بھائی بھی بیان سنیں ٹھیک ہے نا پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو میرا عمتی روزانہ پچاس مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافہ فرماؤں گا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک مرتبہ ہمارے مغلپورے کے علاقے میں بارشوں سے بڑی تباہی ہوئی تھی صدر زیاء الحق اس علاقے کا دورہ کرنے آیا تھا دورے کے دوران اس نے علاقے کے کانسلر کے ساتھ مصافہ کیا کانسلر صاحب نے وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں رکھی تھی جو بھی آتا کہتا دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافہ کیا تھا دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافہ کیا تھا میں نے کہا جو صدر سے مصافہ کرے وہ بڑی شان والا اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافہ کرے وہ کتنے شان والا الحمدللہ اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا اگر کوئی دلیل پوچھے تو بھائی حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کے گھر میں ایک کپڑے کا دسترخان تھا جب یہ میلہ ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے میل جل جاتی صاف شفاف دسترخان باہر آ جاتا ایک دن کس نے پوچھ لیا اے انس رضی اللہ تعالیٰ انہو کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے اس کو کیوں نہیں جلا رہے وہ کہلنے کہ یہ سچی بات ہے کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلا دی کہلنے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی دسترخان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنے دست اقدس کو اس کے ساتھ مس کر دیا بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلہ ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں میل تو جال جاتی ہے کپڑا نہیں جلتا چلو آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات سناؤں ایک دن ایسے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑا جاتا ہے اور جب دعا مانگتے ہیں دعا کے ولاخر بھی درود پاک پڑا جاتا ہے ازان میں اکامت میں جہاں سنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامیات ہے تو درود پاک پڑا جاتا ہے یقین جانئے میری طبیعت اتنا خوش ہوئی کہ میں نے دیکھا جو پانچ نمازیں باقائدگی سے پڑتا ہے وہ پچاس مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے یعنی جہاں پانچ نمازیں ادا کرنے والے کو اور انام و اکرام سے نوازا جائے گا وہاں ایک انام یہ بھی دیا جائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں نمازیں باقائدگی سے ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے پیانے اسلامی بھائیو قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیہ مبارکہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا کہ اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو شمار اونچی بولو ذرا اور تھوڑا سا اونچی آوازیں بولیں شمار کیوں نہیں کر سکتے ایک جواب تو یہ ہے کہ نعمتیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ شمار میں گنتی میں آنے سکتی اور دوسرا جواب جو میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں بڑے غور سے سننا دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی نعمتیں تو وہ گنے جس کو نعمتوں کا پتہ ہو یار اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں ان کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس کی قدر کب ہوتی ہے جب بندہ محروم ہو جاتا ہے پھر پتہ جال یہ اتنی بڑی نعمت ہے میں مثال کے لیے کیونکہ مجھے ٹائم جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا دیا گیا ہے تو میں کوشش کروں گا اس کے اندر اندر سمیٹ ہو میں ایک مثال دینے لگا ہوں ہمارے موں میں تھوک بنتا ہے ادھر پھینک ادھر پھینک ادھر پھینک کبھی یہ تھوک کو آپ کی نعمت سمجھائے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے ایک بندے کے موں میں تھوک نہیں بنتا تھا اس نے لاکھوں کروڑوں ربے خرج کر دیا باہر کے ملکوں میں جا کے علاج کروایا کہ میرے موں میں تھوک بانجے نہیں باند رہی ایک بندہ کہندہ یا نہیں باندی تو پھر کی ہو گیا کہندہ بے وکوف تیرے موں میں باند رہی ہے تجھے اس کی قدر نہیں ہے مجھ سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہنے لگا یہ تھوک کے اندر ایسیڈیٹیز پائی جاتی ہیں جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو لکمہ اس کے ساتھ لعاب شامل ہوتا ہے میدے میں جاتا ہے حضم ہو جاتا ہے وہ کیا لگا میرے موں میں تھوک نہیں بانتا میں جیسا لکمہ کھاتا ہوں ویسا ہی نکل جاتا ہے حضم ہوتا ہی نہیں ہے ایک اور مثال دوں ہمیں پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد استنجا خانے چلے جاتے ہیں پشاب کر کے واپس آ جاتے ہیں کبھی پشاب کے آنے کو بھی رب کی نیمہ سمجھا ہے ارے یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اس سے پوچھو جس کا پشاب رکا ہوا ہے کس قدر وہ چلا رہا ہے چیخ رہا ہے پشاب کی تضابیت بدن کے اندر پھیلتی جا رہی ہے ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے اس کا پشاب رکیا چیخ رہا ہے چلا رہا ہے ڈاکٹر حکیم طبیر سب کٹھے ہو گئے لیکن کوئی بات نہیں بن رہی ایک اللہ کا ولی بھی آ گیا کہہ نے کہا میں علاج کرتا ہوں کہہ نے کہا کرو کہہ نے کہا نہیں پہلے تیہ کرو دوگ کیا کہہ نے کہا مانگو جو مانگو گے کہہ نے کہا یہ سلطنت میرے نام کرو اس نے کہا میں مرا جا رہا ہوں میں نے جسار لے کے تھوڑی جانی ہے سب تمہارے نام اس سنجا خانے گیا کھل کے پشاب آ گیا باہر نکلا کہہ لگا اب آپ تخت پر بیٹھوں میں نیچے بیٹھوں گا وہ اللہ کا ولی تخت پر چڑھا اور اس کو ایک ٹھوکر مار کے کہتا ہے میں نے اس تخت کو کیا کرنا جس کی قیمت میرے نزدیک پشاب کے چند کترے رکھ دے گئے دیکھو بھائی میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے وقت سے محفوظ رکھے میں سمجھانے کے لیے بات ایک بندے کی ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے وہ مسنوی ٹانگ لگاتا ہے چند دن گزرتے ہیں چھوٹی ہو جاتی ہے پھر جاتا ہے بڑی کروانے پھر چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی کروانے جاتا ہے یہاں جو رہا بنے ہمیں ٹانگ جی اس کو کبھی چھوٹی بڑی کروانے کی ضرورت پڑی ہے یا جب پیدا ہوئے تھے کتنی ٹانگ تھی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے میں کہتا ہے کروڑ اور بہت کوئی چیز نہیں ہے پوری دنیا کی دولت بھی ایک بندے کو دے دی جائے اور اس سے کہا جائے ایسا ہاتھ بنا دے بنا سکتا ہے انچی بولو یا ٹانگ بنا سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت دے دی اس میں کسی بھی نعمت کی قیمت ادا ہو ہی نہیں سکتی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جترائی کہیں یہ نہیں فرمایا میرا احسان مانو میں تمہیں ہاتھ دیا ہے ٹانگ دیا ہے تمہیں سر دیا ہے دماغ دیا ہے تمہارے لئے زمین آسمان بنائے کسی جگہ بھی نہیں فرمایا اگر احسان جتلا ہے تو صرف یہ کہ احسان جتلایا فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اس باع صفیم رسولہ اے مومنوں میرا احسان مانو میں نے اپنا محبوب تمہیں ادا کر دیا ہے اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ رب نے احسان کیوں جتلایا اتنی کمال نعمتیں دی اتنی اتنی قیمتی نعمتیں دی احسان نہیں جتلایا محبوب کی باری آئی احسان جتلا دیا اس کی کیا وجہ ہے ایک بزرگ نے اس کا جو جواب دیا میرے دل کو بڑا پیارا لگا وہ فرما لگے کہ ایک فقیر آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے جناب میں نے کھانا کھانا ہے بھوک بڑی شدید لگی ہے میری مدد کرو آپ جب میں سے ایک ارپیہ کا سکہ نکال کہ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہو اور کہتے ہوئی میرا احسان مانو میں نے تمہیں ایک ارپیہ دیا ہے کیا آپ کا کہنا یہ صحیح ہے وہ کہا جنار بھئیہ واپس لے لو احسان کیوں جتلا دے جی اس کی تو ایک روٹی نہیں آتی اس کا تو سالن نہیں آتا اس کا تو ایک منرل وارٹر کی بوتل نہیں آتی احسان کا ایک حجت لارے یار احسان تو جب ہے وہ کہتا جی میں نے کھانا کھانا ہے آپ جیب میں سے ایک ہزار روپے کا نوٹ نکال کے دے دلو یار جاؤ کھانا کھاؤ جا لیکن ایک ہزار میرے نزدیک کو ویلیوبل ہو سکتا ہے جو امیر آدمی ہے وہ ایک ہزار کو کچھ نہیں سمجھتا جو اس سے امیر ہے وہ ایک لاکھ کو کچھ نہیں سمجھتا جو اس سے امیر ہے وہ ایک کروڑ کو کچھ نہیں سمجھتا تو رب تعالیٰ تو سارے غنیوں کا غنی ہے رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا اور تمہارے نزدیک ہاتھ بڑی قیمتی شاہ ہے لیکن میرے نزدیک ویلیوبل نہیں ہے تمہارے نزدیک تان بڑی قیمتی شاہ ہے میرے نزدیک ویلیوبل نہیں ہے تمہارے نزدیک سورہ چان ستارے بڑے قیمتی شاہ ہیں میرے نظرک ویلیویبل نہیں ہیں فرمایے پوری کائنات میں اگر کوئی ویلیویبل شاہ ہے تو میرے محبوب کی ذات ہے اگر ابھی بھی بات سمجھن یائی میں اور ایک مثال ارز کر دوں ایک مرتبہ زمین اور آسمان کے درمیان تقرار ہو گئی زمین کہتی ہے میں افضل ہوں آسمان کہتا ہے میں افضل ہوں دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں زمین کہتی ہے میرے اوپر خانہ کعبہ ہے میرے اوپر آبِ زمزم شریف ہے صفہ مروہ ہے میرے اوپر مساجد ہے میں افضل ہوں آسمان کہتا ہے میرے اوپر بیت المامور ہے میرے اوپر آرش کرسی لوہ کلم ہے میرے اوپر چونس صورت چونس ستارے میں افضل ہوں فیصلہ نہیں ہو رہا دونوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں یا اللہ تو ہی فیصلہ کر دی میں نہ زمین افضل ہے نہ آسمان افضل ہے افضل میرے محبوب کی ذات ہے وہ زمین پر آ جائے تو زمین افضل ہو جائے آسمان پر تشریف لے جائے تو آسمان افضل ہو جائے اور میرا محبوب جس زمانے میں آ جائے وہ زمانہ افضل ہو جائے جس شہر میں آ جائے وہ شہر افضل ہو جائے جس خاندان میں آ جائے وہ خاندان افضل ہو جائے جس قبیلے میں آ جائے وہ قبیلہ افضل ہو جائے فرمائے میرا محبوب جس دن آ جائے وہ دن افضل ہو جائے جس گھڑی آ جائے وہ گھڑی افضل ہو جائے جس غار میں آ جائے وہ غار افضل ہو جائے جن یاروں میں آ جائے وہ یار افضل ہو جائے اور جس امت میں آ جائے وہ ساری امتوں سے افضل ہو جائے قرآن مچیر میں رب تعالیٰ نے اشار فرمائے کن تم خیر امت تم ساری امتوں سے افضل امت کیا ہم پہلی امتوں سے عمروں میں زیادہ ہیں عبادت میں زیادہ ہیں طاقت میں زیادہ ہیں نوٹوں میں زیادہ ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے ارے ہمیں جو افضلیت کا تاج ملا ہے وہ سرکار کے صدقے سے ہی ملا ہے ہا 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 ہمارے قبلہ سید ابو البرکاشا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کس طرح کوئی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں صحیح تندسی دی کوئی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں سر چھپانے کے لئے مکان دے دیا کوئی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا آپ فرماتے ہیں بھائی ان باتوں پر رب تعالیٰ کا کیا شکریہ ادا کرنا یہ چیزیں تو رب تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے فرمایا شکریہ ادا کرنے کا کمال درجہ یہ ہے کہ تو یہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے ارے جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی دعائیں کر رہے تھے رسول دعائیں کر رہے تھے ہم نے دعا بھی نہ مانگی رب نے پیدا ہی ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کے کر دیا شکرِ خدا محمدی ہم کو بنایا امتی کس کو ملا یہ مرتبہ سلے علیہ نبینا سلے علیہ محمد اب میرا آخری جو کلام وہ میں عرض کرنے لگا ہوں سنو گیا کیا ہے پیادے سلامی بھائیو آپ کے اسی محلے کے اندر ایک آوارہ گد لڑکا چوکوں میں بیٹھنے والا آوازیں کسنے والا تھڑوں پہ بیٹھنے والا اڈی کھڑا کھیلنے والا الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے میمبر بن جاتا ہے آگے چلتا ہے منسٹر بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے اب میری بات کا ذرا سوچ کے جواب دینا کیا منسٹر بن کے بھی تھڑوں پہ بیٹھے گا بولو تو سیار تھوڑا سوچی آوازیں بولے کیا منسٹر بن کے اڈی کھڑا کھیلے گا آوازیں کسے گا اب کیوں نہیں کرے گا ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ منسٹر کے سر پر تاج آ گیا ہے اب یہ تاج جہے اس کے شایان شان نہیں کہ تھڑوں پر بیٹھا جائے اس کے شایان شان نہیں ہے کہ آوازیں کسی جائے اوارہ کر دکھی جائے ارے وہ اپنے تاج کی لاج رکھتا ہے اور اس کے شایان شان کام کرتا اسے گرا ہوا کام نہیں کرتا بات سمجھا گئی اب میرا عقیدہ ہے کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہوں میرے آقا کی غلامی کا تاج سب سے ہونچی بولو سب سے اب میں ہاتھ بان کر اگلی بات کہنے لگا ہوں منسٹر کے سر پر تاج آ جائے تو اس سے گرا ہوا کام نہ کرے ہمارے سر پر سرکار کی غلامی کا تاج ہے اور ہم تاج کھیل رہے ہیں جوا کھیل رہے ہیں شراب پی رہے ہیں زنا کر رہے ہیں جھوٹ بولنی ہے فراد کر رہے ہیں میری بات بھائی آپ کو غلط لگے خدا کی قسم میرا لے آز نہ کرو بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں اور اگر بات سچی لگے تو پھر یہ نہیں ہے کہ حافظ صاحب پنچہ نہ کیا سرمتے دے پرنالہ سی ہوتھے رکھنا جناب بھائی آج پرنالہ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ یا جی کس قدر افسوس کی بات ہے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے جناب آپ نمک کھانا چھوڑ دو آپ جی مٹھا کھانا چھوڑ دو تُساں بابا جی چھوٹا گو چھڑ دے ہوتے تُسی وڈا گو چھڑ دے ہوتے سچی بات کرنا ہے چھوڑ دیتے ہیں کی نہیں چھوڑ دیتے ہیں اونچی بولو یا کوئی بتلائے کا نمک حلال ہے کے حرام ہے اونچی بولو یا میٹھا چھوٹا گوشت بڑا گوشت یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا داکٹر کے کہے سے مٹھائی چھوڑ رہا ہے نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا جوہ نہیں چھوڑا زنا کرنا نہیں چھوڑا ایک بندہ ہماری محفل میں بیٹھتا تھا نا مٹھائی بڑی کھایا کرتا تھا ایک مطلبہ اس نے مٹھائی کھانی چھوڑ دی میں نے کہا یار انہیں کھان دا ہوئے کہنے ہافہ جی ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کس نے منع کر دیا ہے محفل ہو ڈاکٹر کو کھایا کرتا کہنے نہیں ہافہ جی ڈاکٹر میرا خیرخواہ ہے ڈاکٹر میرا میں نے کہا کیا میرے نبی سے بڑا خیرخواہ کوئی ہو سکتا ہے ارے ڈاکٹر کی خیرخواہی تو اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تو اس کی جیب گرم کرتا رہے گا اگر فیز کے پیسے نہیں تجھے اندر داخل نہیں ہونے دیتا بار ہی بندہ بٹھایا ہوتا ہے پہلے فیز دو تو پھر اندر جاؤ جیب گرم بھی کرتے رہو خیرخواہی کب تک ہے جتنی دیر سانس میں سانس ہے مر گئے تو پھر خیرخواہی ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے خیرخواہ ہیں دنیا میں بھی خیرخواہی فرما رہے ہیں اور قبر میں جب ساری دفن کر کے واپس آ جائیں گے میرے آقا وہاں بھی خیرخواہی کے لیے تشریف لائیں گے اور میدانِ معاشر میں جب ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیرخواہی فرمائیں گے تو ایسے خیرخواہ کا کہاں ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے مہنچی بولو یار تو میری پھر آپ سے ہاتھ بان کر ایک عرض ہے آج اپنے صاحب کا گناہوں سے سچی توبہ کر کے جاؤ اور آئندہ میرے آقا کے پکے سچے غلام بن کے جاؤ یار یہ کوئی تک کی بات تو نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی کہنا جی آکھی نے کھل دی ڈاکٹر کہنا سیویرے ایکسرسائز کر رہا کر وہ صبح جناہ گارڈن پہنچا ہوا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی ہے یقین جانو حال یہ بنا ہوا ہے فجر میں مسجدیں ویران ہیں اور گرونڈے بری ہوئی ہیں آرت مرد کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی سیدھا ہو رہا ہے میں نے ایک کوئی بکڑ میں نے کہا صوفی جی تسی چنگے پہ لے ہو الٹے کیوں ہو رہے ہو کہہ نے کہا جی ڈاکٹر نے کہا ہے کس نے کہا ہے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے میں نے کہا جناب ڈاکٹر صاحب تسی چنگے پہ لے بندے نے الٹا کیوں کر دے جے مجھے کہتا ہے حافظ جی جو دوں تسی مکان بنا دے جی پانی دی ٹینکی اٹھے بنا دے میں نے کہا جی اوپر بناتے ہیں کہنے لگے کیوں میں نے کہا جی پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے کہنے لگا یہ دل جو ہے نا دل خون کی ٹینکی ہے کس کی ٹینکی ہے اس کے لیے خون نیچے پسانا آسان ہے اوپر دماغ تف پہنچانا مشکل ہے ہم بندے کو جب الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن دماغ ہوتی ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہیں کہنے لگے ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں پھر کہتا ہے حافظ جی ایک سچی بات بتلاوں میں نے کہا کیا کہنے لگا جتنی بلڈ سرکولیشن دماغ کو سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی کہنے لگے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے سار نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے اور میں نے کہا ڈاکٹر سے کہے سے تم ایک مرتبہ دماغ کو تازہ کر لوگی آؤ میری آقا کے غلام مانجو پانچ مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا دیکھو بھائی میری بات سنو آپ ایک ملازم رکھتے ہو گھر میں یا فیکٹی میں یا دکان پر ملازم رکھتے ہو اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے دوسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے اس کو سزا دو گے چھٹی کرا دو گے میں کہوں صوفی جی غریب آدمی ہے کیوں مار رہے ہو کیوں چھٹی کرا رہے ہو جواب ملتا ہافجی تین دفعہ بلایا آیا ہی نہیں میں نے کہا جو تین دفعہ بلانے پر نہیں آرہا اس کو یہ سزا دے رہے ہو ارے کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ پانچ مرتبہ بلاتا ہے ارے جو پانچ مرتبہ بلانوں پر بھی نہیں آرہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے خدارہ یہ نات خانی کا ایک مقصد ہے یہ نہیں آئے نعرے لگائے جھوم جام کے جیسے آئے ویسے اٹھ کے چلے گے لنگر کھا دا تو ویسے چلے گے اس نات خانی کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تمہیں بتھلایا جائے جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑا ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے وہ تو اتنی شان والا ہے اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے وہ تو اتنی شان والا ہے اس کا کہا تو سورج بھی مان رہا ہے ارے اس کا کہا تو درخت بھی مان رہے ہیں میرے آقا کا کہا جانور بھی ہونچی بولو ذرا سرکار کا کہا پتھر بھی ارے جس نبی کا کہا سورج مان رہا ہے چاند مان رہا ہے جس نبی کا کہا درخت مان رہا ہے ارے جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے کیا ہم اس نبی کا کہا مان رہے ہیں جس نبی کا کہا رب نہیں ٹال رہا تو امتی ہو کے اس نبی کا کہا نہیں مان رہا کیا موں دکھائیں گے آج صرف ایک پیغام اپنے دل میں لے کے جانا ہے میں سمجھتا ہوں اس محفل کا مقصد حل ہو جائے گا آپ نے ہر وقت یہ دل میں احساس کرنا ہے کہ میرے سر پر سرکار کی غلامی کا تاج ہے اور جو میں کام کرنے لگا ہوں کیا غلام کے شایان شان ہے یہ کام بس یار ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں ہو سکتا ہے کسی کے دل پر چوٹ لگ جائے ہمارے لاہور کے اندر کچھ ہسٹوریکل پلیسز ہیں تاریخی مقامات ایک انگریز باہر کے ملک سے آیا تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے اس نے ایک ہوتل کا کمرہ لے لیا دن بار سیر کرتا رات کو جا کے تو آرام کر لیتا ایک دن سیر کر کے جب اپنے کمرے میں پہنچا جیب میں ہاتھ ڈالا تو آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ گیا جیب میں سے پرس غیب ہے اس میں پیسے بھی تھے ضروری کاغذات بھی تھے پریشان ہوگی اب کیا بنے گا پھر سوچا کل جہاں گیا تھا وہاں جاؤں گا شاید کوئی سراغ مل جائے ایک جگہ جہاں اس کو شک زیادہ پڑھ رہا تھا وہاں تلاش کرنے کی انداز سے دیکھ رہا تھا اتنے میں ایک ہجڑا ہجڑا سمجھ جائے کیا ہوتا ہے ناچنے گانے والا خسرا بھاگا آیا صاحب جی کیا تلاش کر رہے ہو کہنے گا یار میرا پرس کل کہیں گر گیا تھا اس نے جیب سے پرس نکالا کہنا یہی ہے تمہارا اس نے جلی سے پکڑا یہی تو میرا ہے کھول کے دیکھا پیسے بھی پورے کے پورے کاغذات بھی ویسے کے ویسے اب کچھ شکل و صورت سے متقی پریزگار ایسا ایمانداری والا کام کرے ہم کہیں گے یار ہاں اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اور ایک وہ بندہ جو ساری زندگی گناہ ہی کرتا رہتا ہے وہ ایسا ایمانداری والا کام کرے تو بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس نے سوال کر ہی دیا کہنے گا تو یہ پرس ہڑپ نہیں کر سکتا تھا کہنے گا صاحب جی جتھے میں ہزارہ گناہ کرنا ہوا ایک گناہ اور صحیح میرے نظی کوئی برائی نہیں تھی کہنے گا پھر واپس کیوں کیا ہے اب ہجڑے کا ذرا جواب سنوں کہنے گا صاحب جی سچی بات بتلا ہوں اور جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ تو کسی عیسائی کا ہے کس کا ہے کہنے گا فوراں میرے ذہن میں خیال آیا اگر میں نے یہ پرس ہڑپ کر لیا تو قیامت کا دن ہوگا یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے امتی نے میرا پرس چورا لیا تھا کہنے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ میرے امتی کا پرس آپ کے امتی نے چورا لیا تھا کہنے گا میں نے سوچا کہیں میری وجہ سے میرے نبی کی نظریں نیچی نہ ہو جائے خدا رہے ایک مرد ہے اس کے دل میں احساس ہے میں مرد ہوں وہ مردوں والے کام کرتا ہے عورت کے دل میں احساس ہے میں عورت ہوں وہ عورتوں والے کام کرتی ہے ارے ہمارے دل میں بھی احساس پیدا ہو جائے ہم سرکار کے غلام ہیں ارے غلاموں والے کام کرو ایک موٹر مکینک ہے گاڑی ٹھیک کرنے والا کپڑے گندے مندے اس کے ہوتے ہیں میلے کچیلے ڈیزل لگا ہوا ہے موبلہ لگا ہوا ہے گاڑی خراب ہو جائے نیچے گزگے صحیح کر رہے ہیں گاڑی خراب ہے نیچے گزگے صحیح کر رہے ہیں لیکن جمعہ والے دن اس نے سفید لباس پہنا ہو کسی کی گاڑی خراب ہو جائے نیچے گزے گا بولو تو صحیح آپ کیوں نہیں گزے گا سفید کپڑوں کا احساس نیچے نہیں گزنے دے رہا وہ کہتا ہے میں نیچے گز گیا تو داغ لگ جائے گا خدارہ یہ یقین جانو ہم سرکار کے امتی ہیں ہماری چادر سفید ہے نماز نہ پڑی داغ لگ جائے گا بد نگاہی کی داغ لگ جائے گا شراب پی داغ لگ جائے گا چوری کی داغ لگ جائے گا ہیرہ پھیری کی داغ لگ جائے گا ارے یہ داغ والی چادر جب سرکار کے سامنے پیش کی گئی پھر کیا بنے گا میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لائیں جنیا حشر دیارے فیر ناکھیں ہائے ربا کی بنیا چلو آخر میں میرا خلال ٹائم پورا ہونے والا ایک بات عرض کر کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں ایک مندہ کہنے لگا حافظہ میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے قسمت ہی الٹ گئی ہے میں نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا تیری قسمت الٹ گئی ہے کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے جس کا بھلا کرنا چاہتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بتلا دوں کہنے لگا ضرور بتلا میں نے کہا بھائی ایک سٹیمپ ہوتی ہے مہر اس مہر کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو اس مہر پہ الفاظ الٹے ہوتے ہیں مہر پہ الفاظ الٹے لکھی ہوتے ہیں میں نے کہا مہر پہ الفاظ الٹے لکھی ہیں جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا خُزْمُ مَا عَلَيَّا